جانے والے تو کیسے کیسے جاتے ہیں حج کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں ہمارے لئے کیا مشکل ہے کیا دکت ہے کیا پڑی شاہد چار پانچ گھنٹے کا سفر ہے چار پانچ گھنٹے کا سفر ہے آہ اللہ اکبر حضرت شکیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ میں جا رہا ہے حضرت شکیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر جا رہے ہیں ایک اپاہج کو دیکھا ایک ڈسیپل شخص کو دیکھا اپاہج کو ہے جو اپنا جسم گسیت کا جا رہا ہے جسم گسیت کا جا رہا ہے گسٹ کر حج کے لئے جا رہا ہے پوچھا کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے سمرکند سے آ رہا ہے ایک اپاہج اپنا جسم گسیت کر گسٹ کا چل رہا ہے حج کے لئے جا رہا ہے حضرت شکیق بلخی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے کہاں سمرکند سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے حج کے لئے جا رہا ہے سفر کب سے شروع ہے سفر کب سے جاری ہے تیرا یہ حج کا سفر کب سے جاری ہے ہاً دس سال بیت گئے دس سال بیت گئے دس سال سے سفر کر رہا ہوں حج کے لئے جا رہا ہوں حضرت شاکی کے ولختی رضی اللہ تعالیٰ عنہlu فرماتے ہیں میں نے اسے بڑی متعجبانہ انداز سے دیکھا بڑی متعجبانہ نگاہ سے دیکھا بڑی تجب سے دیکھا اس نے کہا ہے اللہ کے بندے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے یوں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تیری کمزوری کو اور سفر کی درازی کو تیری کمزوری کو اور سفر کی درازی کو دیکھ رہا ہوں حضرت شکی کے بلکی کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ میں اس لیے متعجب ہوں تو اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا ایسا پیارا جواب دیا وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے تو یہ نہ دیکھ جا کون رہا ہے یہ دیکھ لے جانے والا کون جدہ ائرپورٹ سے مکت المکرمہ ایک صاحب جا رہے ہیں راستے میں گاڑی خراب ہو گئی رونو شروع کر دیا مجھے بعد میں پتا چلا میں نے پوچھا کیوں رو رہے تھے کہا فاصلوں کو تکلف ہم سے ہم بھی بے بس رہی ہیں بے سہارا نہیں میں نے اکل کے اندرے فاصلہ تو دیکھ لیں پہلے فاصلہ تو دیکھ لیں چار گھنٹے کا جہاز کا سفر جدہ صرف پندرہ منٹ کے لیے تیری گاڑی خراب ہو گئی اتنا بڑا دعویٰ فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں تو اپنا سفر دیکھ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ان اشعار کا تو مصداق بن گیا ہے اس کا مصطحق ہو گیا ہے اس شکی کے بلخی کہ اس عاظم سفر تیبا کو دیکھ لیں دس سال سے سفر کر رہا ہے پھر بھی اتراز نہیں کرتا اسے کہنا چاہئے فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا یہ تو اسے کہنا چاہئے چھوٹی سے تکلیف آتی ہے میں نے یہ تکلیف برداشت کی میں نے وہ تکلیف برداشت کی اللہ کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں میں برداشت کر لیتا ہوں رو بھی رہے ہو برداشت کا دعویٰ بھی ہے کیا تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہماری تکلیفیں کیا ہیں خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جگڑے چوچی ریباتوں پر اختلاف اگر ٹیکسی وقت پر نہیں آئی جگڑا شروع کر دیا وہ وقت جگڑوں کا نہیں ہے وہیں وقت تو برداشت کا ہے وہیں وقت تو تحمل کا ہے وہ دو تین ہفتے ہی ہیں اس میں تحمل کر لو بارے نیارے ہو جائیں بارے نیارے ہو جائیں سبحان اللہ